آخرت میں پچھلے اپیسوڈ میں میں نے آپ کو جنتی شخص کے بارے میں بتایا تھا یعنی وہ آدمی جو نیک تھا اس کی روح کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں اس کو آسمان کی طرف کس طرح لے جایا جاتا ہے اور اس کی روح کس طرح سے نکلتی ہے جب وہ صحیح جواب دیتا ہے تو اس کے لیے جنت کے لباس پینایا جاتا ہے اس کے لیے جنت کا بستر بچھایا جاتا ہے ہاں اور ساری چیزیں جنتیوں والے اس کے ساتھ کی جاتی ہے اب وہ شخص جو کافر ہے دنیا میں اللہ کا انکار کرتا تھا شرک کرتا تھا کفر میں مبتلا تھا گناہوں میں مبتلا تھا تو ایسے شخص کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کافر شخص دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اترتے ہیں اور ان کے پاس ایک خاردار کپڑا ہوتا ہے اس کے پاس حد نکاح تک وہ بیٹھ جاتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک الموت آ کر کے اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے گندی اور خبیص روح اللہ تعالیٰ کے غزب اور ناراضگی کی طرف چل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روح پورے جسم میں پھیل جاتی ہے اور جب وہ نکلتی ہے تو اس طرح سے نکلتی ہے کہ اس کی رگیں پھٹنے اور توٹنے لگتی ہے جیسے کہ جب کسی روح کو خاردار درخت پر ڈال کر کے اسے کھیچا جائے تو وہ کتنی تکلیف سے نکلتا ہے اسی طرح سے اس کی روح اتنی ہی تکلیف سے اس کے جسم سے نکلتی ہے پورا جسم تڑپ رہا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے جسم سے ایسی گندی بوڑتی ہے جیسے زمین میں کسی مردار سے اڑتی ہو اس کے بعد اسے اوپر لے جایا جاتا ہے جس فرشتے کے پاس سے بھی گزرتے وہ کہتا کہ یہ کس کی ہے اتنی گندی اور خبیص روح تو انہیں جواب میں نام بتایا جاتا ہے جس سے وہ دنیا میں سب سے بڑے نام کے ساتھ پکارا جاتا تھا جس بڑے نام سے اس کو دنیا میں پکارا جاتا تھا کہ یہ فلا بن فلا ہے وہ نام ان کو بتایا جاتا ہے حتیٰ کہ اسے آسمانی دنیا پر لے جایا جاتا ہے پھر دروازہ کھولنے کے لیے کہا جاتا ہے دروازہ نہیں کھولا جاتا آپ نے پھر یہ آیت تلاوت کی انہ الذین قذبوا بی آیاتینا وستکبروا عنہا اور آپ نے یہ مکمل آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے تو ناظرین اس کے بعد اس کافر شخص کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارا شمار مومنین میں کریں اللہ تعالی ہمارا شمار نیک لوگوں میں کریں آمین آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی